جنگل میں بہت سے پکشی رہتے تھے سب پکشیوں کے اپنے اپنے مضبوط گھر تھے مینو چڑیا بہت ہی زیادہ غریب تھی اور ایک عام سے گھونسلے میں رہا کرتی تھی پکشیوں جنگل میں گھر میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس لئے ہم بہت جلد بارش برسائیں گے یہ سننے کے بعد پکشی بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپس میں باتنے کرنے لگے کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اب ہمارے جنگل میں بہت بارش ہوگی مینو چڑیا تو بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ہائے رے اب میں کیا کروں گی جنگل میں تو تیز بارشیں ہونے والی ہیں اور میرے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے اور نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ایک نیا گھر خرید سکوں بارش میں آخر میں اپنے دونوں ماسوں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی یہ تو بارش میں بھی کر بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے میرے پاس تھوڑا بہت تو سمیہ ہے کہ میں اپنے ماسوں بچوں کے لئے کچھ کر سکوں بس یہ سب کہہ کر مینو چڑیا وہاں سے چلے جاتی ہے پھر بعد مینو چڑیا اپنے گھنسلے کے اوپر کیلے کے پتے لاکر لگا دیتی ہے ارے ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں اتنی گرمی میں کیلے کے پتے آپ نے ہمارے گھنسلے پر لاکر کیوں رکھ دیئے ہیں میرا تو دھم بھی گھٹ رہا ہے اس گھنسلے کے اوپر کیلے کے پتے لگانے کی وجہ سے گھنسلے میں ہوا بھی نہیں آ رہی مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے بیٹا بادل بھائیہ نے بتایا ہے کہ جنگل میں بہت ہی جلد وہ بارش برسائیں گے تیلیے میں نے کیلے کے بڑے بڑے پتوں سے گھنسلے کی چھت بنا دی ہے تاکہ بارش کا پانی اندر نہ آ سکے ماما آپ تو بارش کی موسم میں چھتہ بیچا کرتی تھی تو آپ ان پتوں کی جگہ پر چھتہ لگا دو تاکہ اور بھی زیادہ اچھا رہے نہیں نہیں مانو چڑھی جب سے تمہارے بابا کی موت ہوئی ہے تب سے ہم بہت زیادہ غریب ہو گئے ہیں اور ابھی تو صرف ہمارے پاس آج کے لیے بوچن ہے کرنا جانے بوچن ہمارے پاس کہاں سے آئے گا لیکن تم دونوں پریشان نہ ہو میں کل ہی چھتے بیچنے جاؤں گی اور وہاں سے جو پیسے آئیں گے اس سے ہم اپنے گھر کا گزارہ کر لیں گے ماما جب پپا تھے تب ہم بہت زیادہ امیر تھے اور ہم سب پکشیوں کی کتنے زیادہ مدد بھی کیا کرتے تھے اور جب سے ہم بہت زیادہ غریب ہوئے ہیں تمام پکشی ہمیں بھول ہی گئے ہیں ہاں بیٹا لیکن تم پریشان نہ ہو میں بارش کے بعد محنت کروں گی اور دوبارہ پیسے کمالوں گی اور اس سے ہم ایک اچھا سا مضبوط گھر بنائیں گے اور ہم وہ سب مل کر اس گھر میں رہا کریں گے اگلے دن جنگل میں بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے سب پکشی اپنے اپنے بند گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مانو چڑھی شونو چڑھیا ان کے لئے کے بڑے بڑے پتوں کی وجہ سے ہمارے گھونسلے میں پانی نہیں آ رہا تم دونوں گھونسلے کے باہر مات جانا اتنا کہہ کر مینو چڑھیا وہاں سے چلی جاتی ہے چھاتے لے لو چھاتے لے لو ایک دم بڑیا بڑیا چھاتے لے لو مینو چڑھیا ایسے پکشیوں کو آوازیں لگا رہی ہوتی ہے ارے بھائی مینو چڑھیا تم اتنی تیز بارش میں چھاتے کیوں بیچ رہی ہو تمہیں تھنڈ لگ جائے گی تم بیمار ہو جاؤ گی بل بل بہن میں کیا کروں میرے بچے گھونسلے میں بکے بیٹھے ہیں کھانا کھلانے کے لئے مجھے یہ سب تو کرن پڑے گا اچھا مینو چڑھیا ایک کام کرو مجھے ایک اچھے والا چھاتا دے دو بل بل ایک چھاتا خرید کر وہاں سے چلے جاتی ہے وہیں دوسری طرف بارش تیز ہونے کی وجہ سے مانو چڑھی اور شونے چڑھی کا گھونسلہ ٹوٹ جاتا ہے اسی وجہ سے مانو چڑھی اور شونے چڑھی بھی زخمی ہو جاتے ہیں کافی دیر ہو جاتی ہے مانو چڑھی اور شونے چڑھی بھی بھیک رہے ہوتے ہیں اور سردی کی وجہ سے کام رہے ہوتے ہیں تب ہی یہ سب کچھ جگو پکشی دیکھ رہا ہوتا ہے ارے مانو چڑھیا شونوں چڑھیا تم دونوں یہاں پر کیسے گر گئے اور تم دونوں کو تو کافی چوٹے لگی ہیں شونوں چڑھیا اسے ساری کہانی بتاتا ہے تب ہی جگو پکشی کہتا ہے کہ جنگل کے پکشی تو بہت زیادہ ظالم ہیں جب مینو چڑھیا امویر تھی تو تمام پکشوں کی کتنی زیادہ مدد کیا کرتی تھی اور آج مینو چڑھیا پر جب وقت آیا ہے تو کوئی بھی پکشی مینو چڑھیا کو پوچھنے تک نہیں آیا میں تو آج دون سال بعد اس جنگل میں واپس آیا ہوں اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت زیادہ بھورا لگا ہے چلو شونوں اور مانو چڑھیا تم دونوں میرے ساتھ گھر چلو پھر جگو پکشی ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے ہائے رے میرے بچے میری وجہ سے میرے بچے آج بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں ہی نہیں مینو چڑھیا اس میں تمہارا کوئی قصود نہیں ہے بلکہ پکشیوں کو تمہارا خیار لکھنا چاہیے تھا تم بھی تو پکشیوں کی کتنی زیادہ مدد کیا کرتی تھی ان کے برے وقت میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتی تھی تم اب تو مینو چڑھیا یہی رہو گی اس جنگل کے پکشی بہت زیادہ برے ہیں وہ پکشی آج میں آپ سے پورے دو سانوں کے بعد ملی ہوں آپ جیسے پہلے تھے اب بھی بلکل ویسی ہی ہیں آپ بلکل بھی نہیں بدلے نہیں مینو چڑھیا میں جنگل کے پکشیوں کی طرح بلکل نہیں ہوں جو کسی کا برا وقت آنے پر بدل جاؤں وہیں دوسری طرف تمام پکشی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں پکشیوں کیا آپ سب کو پتا ہے کہ مینو چڑھیا اتنی تیز بارش میں چھاتے بیچ رہی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے ایک وقت تھا جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تب مینو چڑھیا آ کر ہمیں کھانا دے کر جاتی تھی لیکن آج مینو چڑھیا پر جب یہ برا وقت آیا ہے تو ہم میں سے کسی نے بھی مینو چڑھیا سے پوچھا تک بھی نہیں ہاں بل بل بہن تم بلکل ٹھیک ہے رہی ہو مینو چڑھیا ہمارے ہر برے وقت میں کام آئی ہے لیکن آج ہم مینو چڑھیا کے اس برے وقت میں کام نہیں آسکے جی تو لگتا ہے بکشیو مینو چڑھیا ہم سے ناراض ہوگی ہاں ناراض ہونا تو بندہ ہے اس کا کیونکہ ہم نے کام جیتنا برا کیا ہے لیکن بکشیو ابھی بھی وقت ہے ہم مینو چڑھیا کی مدد کر سکتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی مدد کریں بس ٹھیک ہے بکشیو ہم مینو چڑھیا کے لیے کلت مضبور گھر خرید لیں گے اور اسے ہم توفے میں دے دیں گے اس طرح ہم اسے معافی بھی مانگ لیں گے اور مینو چڑھیا ہم سے خوش بھی ہو جائے گی ہاں ٹھیک ہے کالوکاوے کل صبح ہوتے ہی ہم مینو چڑھیا کے لیے ایک بڑی اچھا گھر خرید لیں گے اور مینو چڑھیا کو توفے میں دے دیں گے اگلی صبح ہو جاتی ہے اور سب پکشی پیسے ملا کر مینو چڑھیا کے لیے ایک اچھا سا گھر خرید لیتے ہیں چلو پکشیو اب مینو چڑھیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں یہ کہہ کر سب پکشی جگو پکشی کے گھر سے لے جاتے ہیں مینو چڑھیا تم ہم سب پکشیوں کو معاف کر دو ہم سب پکشی اپنے چکروں میں تمہیں بھول گئے تھے تم نے تو بھورے وقت میں ہم سب کا کتنا ساتھ دیا تھا مینو چڑھیا چلو تم ہمارے ساتھ ہمیں سب کو آپ کو کچھ دکھانا ہے پکشیو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ تم سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اسی لئے میں نے تم سب پکشیوں کو معاف بھی کر دیا ہے مینو چڑھیا ہم سب یہ جان گئے ہیں کہ ہم سب کو اپنے آس پڑوس میں دیکھنا چاہیے کہ کسی پر بھرا وقت تو نہیں ہے اور ہمیں اپنے دوستوں کی مادد کرنے چاہیے بس پھر مینو چڑھیا سب پکشیوں کے ساتھ چلی جاتی ہے مینو چڑھیا یہ دیکھو یہ رہا تمہارا نیا گھر نہیں نہیں پکشیوں میں یہ گھر نہیں لے سکتی نہیں نہیں مینو چڑھیا یہ تمہارا گھر ہی ہے تم نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے اس کے بدلے میں ہم سب یہ آپ کے لئے کر ہی سکتے ہیں پکشیوں آپ کا بہت بہت شکریہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ آپ سب نے بھی مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے اس طرح مینو چڑھیا کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں